ناظرین الیکشن کمیشن کے قوائد و زوابط کے مطابق کوئی حکومتی عہددار یا سرکارک مشینری کسی بھی الیکشن میں نیوٹرل رہنی چاہیے لیکن دسکا الیکشن میں ڈاکٹر فردوس تاشیق آوان کی بحثیت وزیر خلاف قانون انٹری ہو یا علی امین گنڈاپور کی کشمیر الیکشن میں پیسے بانڈنے اور گلگل بلتستان کے الیکشن میں کروروں روپے کے فنڈز دینے کا وعدہ انہیں تو الیکشن کمیشن نے نوٹرل پر جاری کیے بلکہ الیکشن کمیشن نے خط کے ذریعے پرائم منسٹر کو بھی متنبع کیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہ جائیں لیکن ہم نے دیکھا خلاف ورزیاں وہاں پر جاری رہیں ناظرین اس سے پہلے کہ کسی بھی دوسری سیاسی پارٹی یا الیکشن کمیشن کا اعتراض سامنے آئے حکومت نے ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے نافذ ہونے کے بعد انتخابات میں حکومتی عہددار نہ صرف اپنی الیکشن مہم چلا سکیں گے بلکہ جلسے جلوسوں میں بھی حصہ لے سکیں گے یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری اطلاعات ہیں کہ وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے قانون میں تبدیلی کے لیے اب ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق میں تبدیلی کے بعد وزراء اور پارلیمنٹیرینز کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت مل جائے گی یقینا ناظرین یہ کہ غیر معمولی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد حکومتی عہددار صرف الیکشن مہم یا پہ جلسے جلوس نہیں کر سکیں گے بلکہ جو سرکاری مشینری ہے وسائل ہیں اثر اسوخ ہے اس کے استعمال ہونے جو امکانات ہے اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا اور حکومتی نمائندوں پر پابندی کی اولین وجہ بھی یہی ہے کہ لیکن تحریک انصاف میں وزیراعظم سمیت بہت سے وزراء الیکشن کمیشن کے ایسے قواعد کو ہوا میں اڑا بھی چکے ہیں اس موضوع پر میں بات کروں گی مجھے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کوردل شاہد صاحب جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کوردل شاہد صاحب آپ کا کوردل شاہد صاحب حکومتی جو آڈیننس لانے جا رہی ہے کہ اب اگلی بار جو بھی الیکشنز ہوں الیکشنز کی کیمپینز میں وزراء بھی جا سکتے ہیں پارلیمنٹیرینز بھی جا سکتے ہیں پرائم منسٹر بھی جا سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ اپنے فوائد کے لیے کر رہی ہے ابھی اندلی بابا صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی ان کا جواز دے تھا کہ صرف ہم میں فائدہ نہیں ہوگا اس کا فائدہ تو اپوزیشن کو بھی ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے عوام کو اپوزیشن کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا الٹیمیٹی تو یہ حکومت اپنے فوائد کے لیے کر رہی ہے سر دیکھر جی الیکشن کمیشن میں پاکستان وہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت مکمل اختیارات ہیں کہ ایسی کانون سازی خواہ آڈینس کے ذریعے ہو یا پارلیمنٹ کے ذریعے یا جوینٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے ذریعے ہو ہر طریقے سے اس کو الیکشن کمیشن تسلیم کرنے کا روادار نہیں ہے یہ آرٹیکل 220 میں مکمل اختیارات دی گئے ہیں اور سپرم کورٹ پاکستان نے بھی الیکشن کمیشن پاکستان اس حوالے سے جزمنٹ دی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا زیادہ تو کی جاتے ہیں بڑھائے جا سکتے ہیں لیکن کم نہیں کی جاتے اب یہ جو آرڈینس جاری ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ کیمیٹر نے دی 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 ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اگر وہ چاہے تو یہ اپنے آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت اس پر عمل درابط نہ کرے لیکن ایک راستہ وہ نکالے گا اس کا راستہ نکالا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ذریعے بھی الیکشن کرانے پر رضا مند نہیں ہے لیکن حکومت تو اس کے بھی راستے تلاش کر رہی ہیں لیکن وہ راستہ اس طرح بنے گا کہ الیکشن پاکستان جو ہے وہ الیکشن ایکٹ دو سدرہ کا سیکشن دو سو دو سکتیس کے تحت دو سٹوٹیس کے تحت وہ سیاسی جماعتوں کو انوائٹ کریں گا اور وہ اس میں نکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں جو پارلیم آنی سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ورڈ آف کنڈیکٹ تیار کی جاتا ہے یا ترمیم کی جانتا ہے تو اور الیکشن کے پاکستان جو اس آرڈنس کے روشنی میں تمام جو پارلیم آنی سیاسی جماعتیں ان کو انوائٹ کرے گا اسے رائے دے گا وہ اس کو انکار کر دیں گے جیٹ کر دیں گے اور اگر سب راضی ہو جاتے ہیں پھر عمل درامت ہوگا راضی ہونے مشکل ازر آ رہا ہے اپشن تو موجود ہے ہمیں تو ساری پاسیبیلٹیز دیکھنے ہیں پاکستان کے پاس دونوں راستے ہیں یا تو مشاورت کے لیے بلائے یا وہ کہے کہ چونکہ ہمارے اختیارات کم کر دیئے گئے ہیں تو ہم اس کو تصریم کرنے کا آمادار نہیں کیونکہ جو ذابطہ اختیار کی آتا ہے وہ آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھا رہا وہ مدد نظر رکھے اس میں لکھا ہوتا ہے شفاہ پر تخابات کروانا وہ الیکشن کے مشکل کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ میں دیکھیں کہ اس کے الیکشن کے پاکستان انہوں نے آئین آرڈنس وہ صرف انہوں نے ذابطہ اخلاق پر طبیب کر دی لیکن اس کے نیچے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے وہ سیکشن ایک سو اٹھا ایک ورن سیسٹی ایٹ بھی ہے ورن سیسٹی نائن ورن سیونٹی اس میں یہ لکھا ہوا آگے ایسا کوئی جو حکومت کے عراقین ہو یا کوئی بھی ہو اگر وہ ووٹ کو ترغیب دیتا ہے لال سے دیتا ہے پیسہ تقسیم کرتا ہے اس کو کرٹ پریٹس کے ذمہ میں آتا ہے تو یہ اگر الیکشن کی مشکل پاکستان کے پاس تو اختیارات ہیں اگر ذابطہ اخلاق پر وہ زد میں نہیں آئے گے تو وہ کرٹ پریٹس کے تیارات ساتھ معاملات یہ نہیں بنتے حکومت کے تو ارڈیننس کے حالے سے تو یہ عدالت جا سکتی ہے حکومت ہمارا پارٹ میں یہ یہ ہے یہ چونکہ آئین سے متصادم ہے یہ جو آرہا ہے یہ الیکشن ایک کے ساتھ لیکن آرڈیننس بھی تو آئین نہیں ہے نا آرڈیننس بھی تو آئین کے تیارت یہ حکومت لاسکتی ہے کوئی بھی حکومت لاسکتی ہے جب الیکشن کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل دو سو بیس یا دو سو اٹھارے سے متصادم ہیں تو الیکشن کے پاکستان تو اس کو تصریم کرنے ماننے نہ ماننے کا اس کو مناوازار نہیں ہے وہ تصریم نہ کریں ہمیں تو یہ توائین سے متصادم ہیں اس کا تقراہ ہوئے کنفلٹ ہو رہا ہے ہم تو تصریم نہیں کرتے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جب آرڈینس آ جائے گا تو الیکشن پاکستان اپنا فیصلہ کرے گا میٹنگ ہوگی طلب ہوگا اور جو کمیشن سے فیصلہ کرے گا وہ سامنے آ جائے گا تو آپ کو کہہ لگتے ہیں یہ حکومت جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت جلدی میں ہی سب کچھ کرنے جا رہی ہے یہ بلکہ درست فرمائے آپ نے یہ دراصل لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کے لیے ہی انہوں نے اپنا آرڈینس دے کے آئے ہیں تاکہ مزیراعظم وہ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ میں آپ ڈیویلمنٹ فنڈ کے نام سے یہ دیگر اور طریقے سے برات دینے کے ساتھ سے سیدھ کارڈ ایجوکیشن کارڈ جترین کی کارڈ یہ ایشو کر رہے ہیں تو ان کو ترغیب دینے کے لیے ان کو لالج دینے کے لیے ان کو کنننس کرنے کے لیے یہ اپنا آرمہ اختیار کریں گے لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا اپنا ریٹ ختم ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کے بارے میں اہم فیصلہ کرے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کپک میں بلدیاتی الیکشن میں جو شکست ہوئی یہ جو اب حکومت دمات لینے جا رہی ہے یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اگر یہ کرنا چاہتے اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا تو یہ شاید آرڈیننس پہلے ہی آ جاتا نہیں ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو ہم نے محسوس کیا ہے اس آرڈیننس کے آنے کے بعد ملک میں انتخابی جھگڑے پسالات ہوں گے پولنگ سٹیشنوں پر قبضے ہو جائیں گے جس طرح کے خیر پکٹ رخواہ میں کوش کی گئی تھی وہ وہاں پر الیکشن پر پاکستان نے دو اہم شخصیات کو انہوں نے ناہل پرار دے دیا تھا وہ ٹھیک ہے ہماری اسلامت ہائی کورٹ نے ان کو ریاض دے دی ریلیو دے دیا وہ ان کے اپنے ہوتا ہے ہائی کورٹ کا لیکن الیکشن پر پاکستان کا فوق دو دوہ جو تھا ریٹ جو تھی وہ اس آرڈینس کے آنے کے بعد کمزور ہو جائے گی الیکشن پر پاکستان کس قانون کے تحت ان کو ان کی جو ہے جو لان آرڈر کے سورٹیل خراب کرتا ہی ہیں پولی سٹیشن پر قبضہ کرتے ہیں یہ ہنگامہ رائی کرتے ہیں حکومت پر لازم نہیں ہے کہ ایس طرح کے اقدمات لینے سے پہلے الیکشن کمیشن کو اعتماد ملیں اور مشاورت کے ساتھ کام ہو اس حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان کو کسی معاملے میں بھی اعتماد میں نہیں لیا نہ کم مشاورت ہی خوال ایکٹرونک وارٹر مشین ہو انٹرنیٹ وارٹرنگ ہو پورس پاکستانیوں کا معاملات ہوں یا الیکشن کمیشن یا ان کے انتخابی صلاحات کے بارے میں جو لانا چاہتے ہیں اس کسی معاملے میں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو اعتماد میں مشاورت میں نہیں دیا ہے یہ حکومت نے اپنا اس سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی جو شفافیت ہے ظاہر ہے وہ بھی متاثر ہوگی الیکشن کی پوری شفافیت متاثر ہوگی الیکشن کا آئین کا آرٹیکل 218 متاثر ہو جائے گا وہ مفلوز ہو جائے گا اس میں لکھا ہے شفافی تخبات کروانا الیکشن کے مشروع پاکستان کی آئینی دیمتاری دنیا کے تمام ممارک میں اینڈیا میں زابطہ اخلاق کی اتنی سختی پبندی ہوتی ہے کہ وزیراعظم اپنے اہوانے پریمینسٹر ہاؤس سے نکل نہیں سکتا الیکشن کے دنوں میں یہ تو تمام دنیا کے ریکارٹ ہے اس کے بعد جو ہمارے امزرور آئے گے انٹرنیشن وہ بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان میں تو زابطہ اخلاق ہی نہیں ہے الیکشن شفاف کیسے ہوگی تو وہ بھی اتنازات کریں گے تمام امزرور کیا یہ حکومت کا ایک جام دھاندلی کے مترادف ہے ایسے چٹنگ اگر بولیں تو غلط تو نہیں ہوگا یہ میں سب سے بڑے تاریخی مثال میں دیتا ہوں کہ جناب یہ موجودہ حکومت نے جو آرڈس لے کے آئے ہیں یہ سات مارچ انیس سو ستر کی دہائی میں کھڑے ہو گئے ہیں جب زرف کارل بٹر صاحب نے بھی تمام فری لال کر دیا تھا تو ملک پہ ہنگام آرائی ہوئی دہاندلی ہوئی پولنگ سٹیشنوں پر قبضے ہو گئے اور اس اس علاکشے کو تصریف نہیں کیا گیا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر آفران تفریق پیدا ہو جائے گی اس کے بعد پولنگ سٹیشنوں پر پریزیرنگ آفیسروں کی جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائے گے ان کے اندر آئے گے وہ ٹیمپری کریں گے ووٹ ڈالیں گے جیسے ڈسکا کی پورٹ میں دیکھیں نا وہ ڈسکا والا منظر سامنے آ جائے گا جو ڈسکا میں کیا گیا ہے